بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بیو آلو گوشت کی ایک ایسی منفرد ریسیپی جس کے شربے کو آپ جتنا بھی پتلا رکھیں گے یہ اتنا ہی مزیدار اور خوشبوددار دیار ہوگا یہ ریسیپی آپ اپنے خاص مہمانوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اور کسی بھی دیوار پر اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کی تیاری کے لیے ہم ککر کا استعمال کریں گے پتیلے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ہم نے لیے تقریباً تین بڑے سائز کے پیاز آئل ہم نے لیے حسبے ضرورت آئل کو تیز گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاز شامل کر لیے اب ہم پیاز جو ہیں تھوڑے سے فرائی کر لیں گے ہلکا براؤن کلر ہونے تک ان کے کلر کو جو ہے ہم نے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہلکا براؤن کرنا ہے جو ہی پیاز سوفٹ ہوں گے ہلکے کلر میں براؤن ہوں گے تو ہم اس میں ڈالنے کے لیسن اور ادرک کا پیسٹ اب لیسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم پیازوں کو مزید فرائی کریں گے تاکہ ان کا جو کلر ہے اور نکھر کے آ جائے اور پیاز اور لیسن جو ہیں انتہائی اچھی خوشبو کے ساتھ روزٹ ہو جائے تاکہ ان کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو آلو ہم نے لیے تقریباً آدھا کلو اور ایک کلو ہم نے لیے بیف بیف کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ تک گلا لیا یخنی کے ساتھ ہی ہم صرف اور صرف ابھی مسالہ تیار کریں گے آلو کے ساتھ ہی اور اس مسالے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اسی مسالے کو ہم انتہائی شاندار طریقے سے روزٹ کریں گے اور تیار کریں گے تاکہ ہمارے شوربے میں کوئی کمی نہ رہے نمک کا ہم نے استعمال کیے نمک کے ساتھ ہی ہم آلو جو ہیں پیاز اور لیسن کے ساتھ فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماتر جو کہ ہم نے تین بڑے سائز کے لال والے ٹماتر لیا چھلکا ریموک کر دی اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر دی ہے اس میں ہری مرچیں اب ہری مرچوں کے ساتھ ہی آلو اور پیاز لیسن ادھرک کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں اب ہم پانچ مٹ کے لیے ڈھکن لگائیں گے تاکہ ٹماتر جو ہیں بلکل سافٹ ہو جائیں گل جائیں اور پیاز بھی سافٹ ہو جائیں اب پانچ مٹ کے لیے ڈھکن لگانا تو لازمی ہے تب ہی یہ پیاز جو ہیں یہ سافٹ ہوں گے اور ٹماتر گل جائیں گے اب بھی اسے انتہائی اچھی سی خوشبو کے ساتھ ہی ٹماتر تقریباً سافٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس میں کچھ خوشک مسالوں کا استعمال کریں گے اور جو ہی ہم اس میں خوشک مسالوں کا استعمال کریں گے تو یہ جو ٹاماٹر اور پیاز جو ہیں یہ بلکل میش ہو جائیں گے اور ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی اور اس مسالے کو ہمیں دس سے پندرہ میٹ کے لئے تیز آنچ پر روست کرنا پڑے گا انہی خوشک مسالوں کے ساتھ ہی ٹاماٹر، آلو اور پیاز لیسن ادرک کے ساتھ ہی ہم تھوڑی دیر کے لئے مکس کریں گے کم سے کم دس سے پندرہ میٹ کے لئے اب دس سے پندرہ میٹ کے لئے ان کو روست کرنا تو لازمی ہے تب ہی یہ مسالہ جو ہے صحیح سے روست ہوگا اس کی خوشبو اچھی سی آئے گی اگر ہم مسالے کو کچھا چھوڑ دیں گے صحیح سے روست نہیں کریں گے تھوڑی سی محنت نہیں کریں گے تو ہمارا یہ خوشبو دار سا جو ہم آلو گوشت تیار کر رہے ہیں یہ انتہائی مزے دار تیار نہیں ہوگا تو ہمیں تو چاہیے یہ انتہائی مزے دار قسم کا آلو گوشت تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس مسالے کو روست کریں گے آپ یقین کریں کہ انتہائی اچھی خوشبو آ رہی ہے ان سادہ مسالوں کے ساتھ ہی ہم آلو اور گوشت کا یہ مسالہ جو تیار کر رہے ہیں بہت ہی محنت کے ساتھ تیار کر رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یقینی اور گوشت جو کہ ہم نے 90% تک گوشت کو گلا لی ہے اب گوشت جو ہے ہم نے مسالے میں شامل کر دیا یقینی کے ساتھ ہی اور اس کو کتنی دیر کے لئے پکنے دیں گے وہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے کہ گوشت کو مسالے میں اچھے سے مکس کر دیں گے آلو اور گوشت کے ساتھ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں لیکن ابھی تک آلو صحیح سے گلے نہیں ہیں ان میں ابھی کمی باقی ہے آلو نے ابھی گلنا ہے تو جب ہم ڈھکن لگائیں گے 10 میٹ کے لئے تو یہ آلو بھی سوفٹ ہو جائیں گے کیونکہ آلو کو ہم نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے اور گوشت تو ویسے ہی 90% تک گل چکا ہے ابھی ہم ڈھکن لگائیں گے 10 سے 15 میٹ کے لئے اور 10 سے 15 میٹ کے بعد آپ کو یہ انتہائی خوشبودار اور مزیدار سا آلو گوشت جو ہے چک کراتے ہیں آپ ذرا اس کی لک دیکھ لیں کہ انتہائی خوبصورت لک کے ساتھ یہ آلو گوشت جو ہے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے یہ اتنا مزیدار ہوتا ہے آلو گوشت کہ اگر کوئی ایک بار اس کو ایک کھا لیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ فرمائش کی جاتی ہے اسی آلو گوشت کی کہ اسی طریقے سے دوبارہ سے تیار کیا جائیں آسان اور سادہ سی ریسی پی میں نے آپ سے شیئر کیے اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اسی فائنل لک کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ